محبوب یہ پیشن ہوئی آج سے چودہ سو سال قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی اور آج دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کو بیش رہے ہیں جب برزائی کا واسطہ کسی مسلمان سے پڑھتا ہے وہ اس مسلمان نوجوان سے پوچھتا ہے آپ نے بیرون ملک کے اندر جانا ہے یورپ پنٹری کے اندر جانا ہے تو نوجوان کہتے ہیں میرے پاس یہاں سے وسائل نہیں ہے میرا بڑا جی چاہتا ہے امریکہ کا ویزا مل جائے برطانیہ کا ویزا مل جائے فلان ملک کا ویزا مل جائے تو وہ مرزائی کہتے ہیں کہ آپ کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں آپ تیار ہو جائیں یہ نوجوان تیار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ کام تکلیم کے قریب ہوتا ہے تو مرزائی کہتے ہیں کہ میرے کے ایک شرط ہے میں اس شرط کے اوپر آپ کو فلان ملک کے اندر بھیجوں گا بھئی آپ کی شرط کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی اسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے میں آپ کو یورپ کنٹری کے اندر بھیج دوں گا میرا آج کا موجوان دنیا کی چمک دمک کو دیکھتے ہوئے پیرونِ مالے کے بھیجے کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو نبھوں کے اندر بھیج دیتا ہے ایمان کے اوپر سودہ بازی کر لی جاتی ہے اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے دعا دیا کرے اگر اس دعا کہتے ہیں کہ ایمان میں اور آپ کی زدگی کے اندر ہر دے اللہ خاتم ایمان پر فرمائیے مشاعر اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس دعا کا احتمام کرنے کی وجہ سے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائیتی ہے بخار شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سطح پر تشریف لے گئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص تھا جب اس کے سامنے کوئی تاثر آتا جب تک اس کو قتل نہ کر دیتا آپ اس وقت تک چہر سے نہیں بیٹھتا تھا جب شام کا وقت ہوا تو کس نے اللہ کے نبی جیسے آج بہادری اس نے دکھائی ایسی بہادری تو کوئی بکھا نہ سکا نبی علیہ وسلم نے فرمایا سنو وہ بندہ جہن نبی ہے جس نے پیغمبر کی معنیت کے لئے جہاد دیا نبی علیہ وسلم کے لشتر کے لئے شامل ہے جس نے کعکوں کو بھولی گاجر کی طرح کٹ کے رکھ دیا واللہ کے نبی فرماتے ہیں تو جہن نبی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں میں پوری رات ہمگیت تھا افسدہ تھا ہماز تھا سوچ رہا تھا کہ ہمتہ جہن نبی کیسے ہو گیا جب صبح کا وقت ہوا مارکہ شروع ہوا مقابلہ ہوا تیروں کی بوچھاڑ ہوئی جب تیروں کی برسا کوئی قلبارِ گھردنے کٹ رہی تھی اور یہاں پہ میں اتنو جوانوں سے بات عرض کروں گا اللہ نے اگر جوانی دی ہے وہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہ یہ جوانی تیرے دین کے اوپر لگنی چاہیے اللہ یہ جوانی تیرے اوپر قربان ہونی چاہیے اللہ میں اس جوانی کو ملت جبوں پر استعمال نہیں کرنا چاہتا اللہ تیرے دین پر قربان کرنا چاہتا ہو جب انسان جوانی کو دین پر قربان کرتا ہے تو پھر قیمت لگانے والا کوئی وزیر عزت نہیں ہوتا قیمت لگانے والا کوئی صدق نہیں ہوتا اس نوجوان کی قیمت پھر میرا اللہ دگاتا ہے اس نوجوان کو اعزاز پھر میرا اللہ دیتا ہے میرے محروب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جوانی کی عمر ہے سادھ بھی ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنگ کے موقع پر تشریف لے گئے حضرت سادھ کھڑے ہوئے تھے پھر ہم پر زمین کے اوپر تشریف فرما تھے آپ نے تیر اٹھا کے سادھ کو دیا سادھ اس کا نشانہ لو سادھ اس کا نشانہ لو اس کا نشانہ لو نبوت دے رہی تھی اور صحابی چلا رہے تھے میرے پر غمبر نے تیر اٹھا کے سادھ کو دیا آپ نے فرمایا کہ سادھ اس دشمن کا نشانہ لو حضرت سادھ فرماتے ہیں جو میں نے تیر کی طرح دیکھا اس تیر کی نوک ٹوپی ہوئی تھی آگے والا پھر نہیں تھا تو میں سوچنے لگا یہ تیر اپنا کیا اثر دکھائے گا اس کی نوک تو ٹوپ چکی ہے لیکن چونکہ نبوت دے چکی تھی واپس کرنا عدب کے خلاف سوچا میں نے اس تیر کو تیر کمان کے اندر ڈالا دشمن کی طرف چلایا حتیٰ کہ اس کی پیشانی کے درمیان میں جا کے لگا وہ زمین پہ گناہ روح پرواز کر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے فرق اتنی مسکرہت آئی آپ کے دنگان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحصہ صحابی کو نظر آنا شروع ہو گیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کہ اللہ کے نبی آج اتنا کیوں مسکرہت آئی ہے تو میرے محبوب نے فرمایا تو نے تو سب کچھ میرے اوپری قربان کر دیا جہاں میں تجھے آج دعا دیتا ہوں اللہ کے نبی آپ دعا دیں گے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا دی میرے محبوب نے فرمایا صاحب تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے میں عضا کیا کہتے ہیں میرے ماں اور باپ اللہ کے نبی کے قدموں کے ذروں کے ذرات کے اوپر قربان ہو جائے لیکن یہ صاحب نوجوان کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی علیہ وسلم نے اسے فرمایا صاحب تیرے اوپر میری ماں آمینہ قربان ہو جائے تیرے اوپر میرا والد عبداللہ قربان ہو جائے میرے محبوب جوانوں کو ایسی دعا دیا کرتے تھے کہ بلدہ ان دعاوں کو پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے ایک صحابی حضرتِ طلحہ رضی اللہ کو تو آنا دو ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر رات کے وقت میں دنیا سے چلا جاؤ تو اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا میرا رات کے وقت جنازہ پڑھ دینا تو لوگوں نے کہا طلحہ نبی علیہ السلام آئیں گے جنازہ پڑھائیں گے یہ اعزام کریں گے حضرتِ طلحہ نے جواب دیا میرا وطان چونکہ مدینہ قیبہ سے دور ہے اللہ کے ندیر چل کے پشریف لائیں گے قریب یہودیوں کے مقانات ہیں کوئی یہودی میرے پیغنبر کو ایزا نہ پہنچا دے میں دیر چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے رات کے وقت انتقال ہو گیا دفن کر دیا گیا اگرے دن نبی علیہ السلام کو اطلاع دے تو آپ نے اسلام طلحہ کی قبر پہ تشریف لے دے اور طلحہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر میرے پیغنبر نے ہاں اٹھا کے دعا مائی قبر پہ ہاں اٹھا کے بھی دعا کر سکتی ہے ہاں اٹھائے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے علاقے کے اندر جو بھی معمول ہو تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو دعا دے اللہ یہ طلحہ جب آپ سے بلاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کے مسکرائیں طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں کتنی بہترین دعا والی یہ دعا اپنے بیٹے کو دے سکتا بیٹا جب تو قیامت کے دن جائے تو اللہ کے نبی تجھے دیکھ کے مسکرائیں اللہ کے نبی کو دیکھ کے مسکرائیں یہ دعائیں اپنے پیاروں کو بچوں کو عائزہ ابرابا کو شگیب دو گئے دوست ابرابا کو دی جا سکتی ہے یہاں پہ گور باقی یاد آیا افوانستان کے لئے جب جہاد شروع ہوا تو مجاہدین کے اوپر کچھ وقت ایسا بھی آیا چند مجاہدین تھے وہ ایک بھار کے اندر محبوس ہو گئے کھانے پینے کا سمان خطف ہو چکا تھا درختوں کے پتے چھوانا چھو کر دے درختوں کے پتے بھی خطف ہو گئے اب پریشان تھے کیا کریں حتیٰ کہ فاقہ آیا اوپ نہیں سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے تو مجاہدین میں سے کسی ایک نے کہا کہ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں یہ حالات تو صحابہ کے اوپر بھی نہیں آئے تو اللہ نے ان مجاہدین کو دکھانے کے لئے ان کے اوپر اونگو تاریف فرما دی آج کے دور میں جو نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے وہ اپنے آپ کو معرضت سمجھے قیمتی سمجھے میرے محبوب نبو بکر سے فرما دوں بکر تیرے دنیا سے جانے کے بعد جو تیری عزت کے اوپر حملہ کرے اور اس وقت کوئی بندہ اٹھ کے تیری عزت کا دفاع کرے تو کیا دے گا تو ابو بکر نے اللہ کے نبی اگر کوئی مجھے دیکھے بغیر میری عزت کا دفاع کرے میری بیٹی آئیشہ کا دفاع کرے میں اپنی نیگیوں کا چوتھا عیسیٰ اس گندے کو عطا کروں گا اور ابو بکر کی نیگیاں کتنی ہیں محبوب نے فرمایا آئیشہ عمر کی پوری زندگی کی نیگیاں اسمان کے سکاروں سے زیادہ ہیں اللہ کے نبی میرے والد ابو بکر کی نیگیاں تو فرمایا آئیشہ تیرے والد کا مقاملہ کون کر سکتا ہے عیسیٰ تیرے والد ابو بکر نے جو ایک رات غارس سور کے اندر میرے ساتھ گزاری تھی عمر کی پوری زندگی کی نیگی سے ایک رات کا مقاملہ نہیں کر سکتی ابو بکر کی ایک چوتائی زندگی کی نیگیاں کتنی ہوئی کتنا بلد مقام ہے پایا صدیق نے پستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے تو بات لکھا رہا تھا کہ وہ مجہدین نے کہا کہ جو مشکتیں ہمارے اوپر آئی یہ تو صحابہ کے اوپر بھی نہیں آئیں اللہ نے اونگ تاریخ فرمانے جب سب کو اونگ آئیں تو اللہ نے سب کو ایک جیسا خواب بھی آیا خواب کے لئے دیکھا کہ مجہدین ایک بس کے اندر سوار ہے اگلی سیٹوں کے اوپر صحابہ اکرام سوار ہے اور فرنٹ سیٹ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہ جنوہ افروز ہے یہ بس نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے جن حضرات نے ناران دہوان کی سیر کی ہے یا ایوبیا گلی نتیہ گلی کی سیر کی ہے تو بس یوں لگتا ہے کہ اوپر کی طرف جا رہی حالانکہ راستے بلت ہوئے تو بس بھی اوپر کی طرف جا رہی تھی اب یہ بس جو ہی درمیان کے اندر پہنچے تو بس کے ڈریور نے اعلان کیا کہ بس کی بریکیں فیر ہو جکی ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تھا سارے صحابہ مجاہدین بس سے چھرانگیں مارکے تاکہ بس کو روکا جا سکے تو مجاہدین فرماتے کہ ہماری پوئی جواب پتھروں کی کلاش میں چلی گئی اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کے آ رہے تھے جب بڑے بڑے پتھر اٹھا کے بس کے قریب پہنچے تو ہم دیگ کے حیران رہے گئے بس کے ٹائر کے نیچے صحابہ نے اپنے سر دیا ہوئے تھے اللہ نے خوراں دی کھا کہ تم صحابہ کی بات کرتے ہو صحابہ تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے صحابہ نے تو بس کے ٹائر کے نیچے اپنے سر دیا ہوئے تھے تو جوانی اللہ کے دیگ پہ لگنی چاہیے جوانی اللہ کے راستے کا خرچ ہونی چاہیے یہ چند سال پہلے کی بات ہے تو میں نے ایک مرتبہ اپنے والد نے گنامی سے عرض کیا کہ مدرسل کے لئے کلخاں تھوڑی ہوتی ہے تو میں پڑھانے کے ساتھ آپ نے کھروبار بھی شروع کر لیتا ہوں تو میرے والد نے فوراً منع کر دیا کہ کھروبار نہیں کرنا جس مقصد کے لئے آپ کو پڑھایا وہ مقصد پورا کرو آپ پر گزارہ نہیں ہوتا تو پیسے اُس سے دے لیتا یہ آپ کی زندگی اور جوانی میرے آنکھوں کے سامنے دین کے اوپر لگتی نظر آنی چاہیے دین کے اوپر استعمال کرو گے گھر کا نظام نہیں چھتا کوئی بات نہیں میری آنچیں ٹھٹی ہوگی دل خوش ہوگا پیسے میں دیا کروں گا داکہ میرا دل خوش ہو جائے آج میرے اصد کا جاریہ بن جائے تو دین اللہ کے راستے زندگی اللہ کے راستے کے اندر قربان ہونی چاہیے تو وہ نوجوان جس کے بارے میں نبیل اسلام نے فرمائے کہ جہنمی ہے صحابی فرمائے کے میں نے اگلے دن اس کا پیچھا دیا وہ دشمنوں کی طرف کیا جو کافر سامنے آتا جب تک اس کو فتل نہ کر دیتا اس وقت تک پیچھا کرتا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس بندے کو کسی کافر کی ہاتھوں زخم پہنچا کہ زمین کے اوپر گھر پڑا قریب اس کے تلوار پڑی ہوئی تری زخموں کی تقریف اور شدت پڑھا باقینا رہ سکا برداش نہ کر سکا تو تلوار کے بسکر کو زمین سے رکھا اس موقع کو سینے کے دنمیان رکھا تلوار کے اوپر یہ جھوٹ گیا حتیٰ کہ وہ تلوار دونوں تندوں سے آرکار بھی کر گئی صحابی فرمائے میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ خودکشی کا مرتفع ہو چکا ہے میں بھاگتا بھاگتا نبیل اسلام کے خدمت کے لئے پہنچا کہ میرے عرض کہ اللہ کے نبی اشہد انہ کا یا رسول اللہ میں دمائی میں تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ کس وقت یہ بات کیوں کر رہے ہو اللہ کے نبی آپ نے فران کے بارے میں فرمایا کہ جہنمی ہے میں نے اس کا آخر انجام دے دیا وہ خودکشی کا مرتفع ہو گیا تو میرے محروف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دنیا کے اعلان کر دو کہ باس مرتفع بندہ دیل کا کام کرتے کرتے جنت سے ایک بالش کے پاس میں پناہ جاتا ہے لیکن آخری وقت کے اندر کسی گناہ کی نحصت غلبہ پاریتی ہے یہ جنت کے اندر جانے کی بجائے جہنم کے اندر چلایا اس میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہئے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہماری خبر بھی اچھی بن جائے گی آخرت بھی اچھی بن جائے گی اللہ حبیٰ عزت کی بارگرہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیر قطاع کرنا ہے ایک بات سن لیں وقت کیونکہ میرے دو بجے تک دیا گیا تھا قیام کرنے بات سن مرتفع محلے والے پوچھیں کہ آپ کرتے کیا ہیں آپ ایمان ہیں تو جوہاں پڑھاتے کیا کرتے ہیں تو بات سمجھ لیں ایک تو میرا اپنا ملکان کے اندر الحمدللہ ادارہ ہے جامعہ الکتاب پکیڑمی کے نام سے اس کے اندر تقریباً ایک سو دس بچے پڑھتے ہیں اور باون بچے مسافر ہیں جو مستقی مدرسے کے اندر رہتے ہیں اور یہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے اندر کام شروع کیا تھا پڑھائی تھا دو ہزار سونہ کے اندر اس مدرسے کے بنیاد میری شیخ نے رکھی تھی اور الحمدللہ بیس مہینے کے اندر یہ تین منزلہ مدرسہ مکمل ہوا اور اٹھ بیس مہینے کے اندر ایک کرون دس لاکھ روپے خرچا ہوا اللہ نے غیب کے خضانوں سے انتظام فرمایا اسی طرح ایک اور مدرسہ ہے مدرسہ عربیہ ریاض کے ساتھ اس کے مہمین تو کوئی اور ہے لیکن سارا نظام مجھے دیا ہوا ہے اس مدرسے کے اندر تقریباً کونے پانچ سو بچیاں پڑھتی ہیں اور اس مردبہ اللہ کے اتنا بڑا کرم ہوا کہ ہمارے مدرسے کے پہلی مردبہ یہ فاکر مدارس کے انتہانات کے اندر صوبائی سطح پر دوسری پوزیشن بھی آئی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اسی طرح ایک مدرسہ اور ہے مدرسہ تلو اس کے محکم کوئی اور ہے لیکن نظام سارا میرے ہاتھ میں ہے وہاں تقریباً کونے تین سو بچیاں پڑھتی ہیں وہاں سباک پڑھانے ہوتی ہیں اور تقریباً ایک سال پہلے مجھے کسی نے ملتان کے قریب کھو کنال جگہ دی تو الحمدللہ وہاں بھی ہمارے مدرسے کام شروع کر دیا ہے دارو قلوب اصحاب سبحہ کے نام سے چھے وہینے پہلے الحمدللہ ملتان کے اندر اپنے سینہ ہسپتال ہے تو وہاں کسی نے مدرسے کی یہ جگہ دی ہے تو وہاں بھی الحمدللہ کام شروع کر دیا ہے یہ گوئے کہ الحمدللہ تقریباً پانچ چھے مدارس ہیں یہ مدارس کا نظام چرا رہی ہے میں کسی مسجد کے اندر مستقل نمازیں نہیں پڑھاتا مستقل خطبہ جمعہ کا نہیں دیتا ملتان کے اندر صرف ایک جمعہ پڑھاتا تو اس کے علاوہ سارے جمعہ ملتان سے بہر مختلف علاقوں کے اندر ہوتے ہیں جہاں یہ مدرسے کے حوالے سے کام ہے تو اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام ہے ہم نے آئیشہ صدیقہ حضرت آئیشہ کے نام کے اوپر ایک اکیڈ بھی بنائی ہوئی ہے اس اکیڈ بھی کے اندر پاکستان ہندوستان بگلہ دیش جرمنی امریکہ انگلینڈ ساؤت افریقہ ان ممالک کے لڑکیا خواتین پڑھتی ہیں ہمارے اس اکیڈ بھی کے اندر ورسپ کے حوالے سے تقریبا چار سو خواتین شریک ہیں چار سو خواتین اس اکیڈ بھی کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اس مرکبہ شابان کے اندر الحمدللہ یہ چار سو لڑکیا خواتین جو پاکستان سے بھی ہیں ملک سے بھی ہیں یہ تعلیم کر کے ایک سالہ پورس مکمل کر چکی ہیں کسی طرح امریکہ کے اندر الحمدللہ چند پاکستانی فیملیز ہیں تو ان کو میں نے ہفتے کے اندر دو دن تفسیر کا سبب پڑھانا ہوتا ہے تو یوں سمجھے کہ الحمدللہ اللہ تعالی جہاں مدارس کے اندر کام لے رہے ہیں اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر کی کام لے رہا ہے اللہ پاکستان میں ادھونے ملک کے اندر بھی الحمدللہ کام لے رہا ہے ہمارے پاس یہ اتطاف کے لئے کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اس مرد میں الحمدللہ بھیانیس افراد اتطاف کے اندر بیٹھے تھے لوگ سمجھ رہے تھے کہ اتطاف کے اندر لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں لیکن اللہ کا قرم ہوا پچھلے سال کیونکہ کرونا تھا صرف پانچ بندے بیٹھے تھے اس سے پچھلے سال الحمدللہ مسجد ہماری چھوٹی ہے لیکن اتطاف کے اندر ایک سو بارہ افراد بیٹھے تھے یہ ظلہ بکر ظلہ نئیہ کراچی جو دوئی مکنی قلاقوں سے اتطاف کے لئے آتے ہیں اور یہ بھی اللہ کا قرم ہے کہ کسی بندے سے کھانے پینے کے پیسے نہیں لیتے سہری افتاری ہمارے ذمہ ہوتی ہے انہیں کھانا جو کچھا یہ ساری سہولیات دیتے ہیں اور ہماری مسجد کے جو متولی ہیں تو ان کا ہمارے پر حسام ہوتا ہے کہ آخری وقت کے اندر تمام معتقیفین کو وہ گفت بھی دیتے ہیں کبھی رومان دے دی یا کبھی جائے نماز دے دی تو یہ چھوٹی سی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کابیش ہے جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ عزت کی بارگاہ میں دعا ہے آپ ادران سے بھی دعاوں کی درخواست ہے کہ آپ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کام کو قبول کرنا رہا ہے